نئی حکومت کا عوام کو پہلا تفاہ ایک لٹر پیٹرل دو روپے اکتالیس پیسے سستا ہائی ایس بی ڈیزل کے دام چھے روپے پینتیس پیسے کم مٹی کا تیل بھی سستا لائی ڈیزل ساٹھ پیسے مہنگا ہو گیا نئی قیمتوں کا اطلاق ہو گیا وزیراعظم عمران خان آج لاہور میں بھی مصروف دن گزاریں گے پنجاب کے تمام سیکرٹریز اور دیگر افسران کا اجلاس طلب کر لیا وزیراعظم کو سو روزہ پیکج کی تیاری پر بریفنگ دی جائے گی پنجاب کی صوبائی کابینہ سے بھی عمران خان خطاب کریں گے زمنی الیکشن کے امیدواروں کی ٹکٹوں کا بھی فیصلہ ہوگا ہمارے لیے سو دن نہیں ہیں ہمارے لیے تقریباً تاسی دن بنتے ہیں پنجاب کابینہ کے پہلے اجلاس میں ہی بڑے فیصلے نئی بھرتیوں پر پابندی آئیت با اختیار بلدیاتی نظام لانے کا فیصلہ پولس اور صوبائی محکموں کو غیر سیاسی بنایا جائے گا صوبائی اداروں میں بھرتیاں پبلک سروس کمیشن کے ذریعے ہوں گی تیس نویمبر سے قبل پنجاب پولس قانون سازی کا بل لائے جائے گا صوبائی وزیر اطلاق فیاض الحسن چوہان کی اجلاس کے بعد میڈیا بریفنگ بلدیاتی نظام جو ہے وہ اس قسم کا لائے جو کہ حقیقی معنوں میں عوام کا مسائل حل کر سکتا ہو اور لوگوں کے پاس اختیارات ہو ان کے پاس اٹانومی ہو اور ان کے پاس فننشل پاورز بھی ہو پنجاب میں نیا بلدیاتی نظام لارہے ہیں الیکشن دوبارہ ہوں گے شہباز شریف نے بلدیاتی الیکشن تو کرائے مگر منتخب نمائندے بے اختیار ہیں نچلی سطح پر اختیارات دینے سے نظام میں بہتری آئے گی صوبائی وزیر بلدیات عبدالعلم خان کی پروگرام ٹاپ سٹوری میں گفتگو بلدیاتی نظام کی اندرونی کہانی لاہور نیوز کی زبانی مشرف دور موجودہ اور خیبر پختونخواہ کے نظاموں کا تفصیلی جائزہ لیا گیا دو ہزار ایک میں اختیارات نچلی سطح تک تھے موجودہ نظام میں ایسا نہیں مشرف دور میں زلعی حکومت کے پاس تیرہ محکمے تھے دو ہزار تیرہ میں ایک بھی نہ تھا کے پی کے میں تمام اختیارات ایڈمنسٹریشن کے پاس ہیں پنجاب کے سسٹم میں چیئرمنٹ ڈی سی ہے جو سیاسی دباؤ کا شکار رہتا ہے پاکستان تحریک انصاف کے تمام ورکرز جو ہیں وہ عارف علی صاحب کی نامینیشن پر ان کو جو عمران خان نے منتخب کیا ہے صدارت کے لیے وہ بہت خوش ہے اپوزیشن کا حق ہے کہ وہ اپنے کینڈیڈیٹ فیلڈ کریں آرے فلوی پاکستان کے کامیاب صدر ممرکت ہوں گے پی ٹی آئی میں صرف اشرافیہ کو عدے نہیں دیے جاتے اپوزیشن کے آلک آلک مقاصد ہیں اس لیے متحد نہیں نامزد گورنر پنجاب چوہدری سرور کی میڈیا سے گفتو بول سیٹی آثورٹی اس قدر انجان اقبال منزل بن گئی نانچنے کی دکان حکیمہ والا بازار میں اقبال منزل میں شائر مشرق نے اٹھارہ سو نینانوے میں شائری کا آغاز کیا بول سیٹی آثورٹی تاریخی ورسے کی حفاظت میں ناکام ہو گئی ایک عظیم شائر سے منصوب مقام کو نانچنے کا ٹھیلہ بنا دیا گیا جسٹس علی اکبر قریشی کا نوٹس دکان کو ہٹانے کا حکم لاہور نیوز پر خبر چلتے ہی والا سیٹی آثورٹی جاگ اٹھی اقبال منزل پر نانچنے کا ٹھیلہ ہٹانے کا پوری ایکشن چینل پر خبر چلتے ہی والا سیٹی انتظامیاں موقع پر پہنچ گئی پوری کارروائی کرتے ہوئے نانچنے کی دکان ختم کروا دی دکان ختم کرنے کے بعد آثورٹی نے اقبال منزل کو حفاظت میں لے لیا نواز شریف مریم نواز اور کیپٹن سفدر کی سزائیں درست قرار ہائی کوٹ نے سزاؤں کے خلاف دائر درخواستیں خارج کر دیں ہائی کوٹ کے جسٹس شاہد وحید کی سربراہی میں تین رکنی فل بینچ نے فیصلہ سنا دیا نیب آرڈینس کو اٹھارویں ترمیم کے تحت تحافظ حاصل ہے نیب وقیل قتل خودکشی یا زہریلی خوراک جہور ٹاؤن میں دل خراش واقعہ پر اثرار طور پر گھر سے چار لاشیں برامد مرنے والوں میں میاں بیوی اور دو بچے شامل چالیس سالہ رزوان اور اہلیہ سمیرہ چھ سالہ ابو بکر اور آٹھ سالہ ارسل مردہ حالت میں ملے پوس مارٹم کے بعد مقتولین کی نماز جنازہ آدھا نیکلسن روڈ سے چار روز قابل اغوا ہونے والا شہری طالب حسین قتل مقتول واسا میں ملازم تھا لاش تھانا فیکٹری ایریا سے ملی مقتول کے ورسا نے اٹھائیس اگست کو اغوا کا مقدمہ درج کر آیا رائیوینڈ میں سسرالیوں کا مبینہ طور پر تشدد آگ لگانے کا واقعہ میوہ اسپتال میں زیر علاج سونیا نامی خاتون زندگی کی بازی ہار گئی شہر نے گھر والوں کے ساتھ مل کر تیل چھڑک کر بیوی کو آگ لگائی تھی سونیا کے والد کی مدائیت میں مقدمہ درج ملزم تحال گرفتار نہ ہو سکا جانرل اسپتال میں سیکیورٹی گارڈ کا مریض کے لواحقین پر تشدد کا معاملہ انکوائری ریپورٹ میں ملبا مریض کے لواحقین پر ڈال دیا گیا وزیر صحت کے نوٹس پر ایم ایس نے انکوائری ریپورٹ محکمہ صحت کو ارسال کر دی یو ایچ ایس کے زیر احتمام سولہ ستمبر کو ہونے والا انٹری ٹیسٹ منسوخ اب انٹری ٹیسٹ سولہ کی بجائے تائیس ستمبر کو ہوگا ٹیسٹ محرم الحرام کے فیشن اذر منسوخ کیا گیا وائس چانسلر ڈاکٹر جاوید اکرم اب نئے نئے خیالات اور تخلیق کو ملے گی نئی جہاز یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب میں تخلیق نامی انکویویشن سینٹر کا افتتح انکویویشن سینٹر کی ہیڈ مدیحہ پرویز کہتی ہیں ماہرین کی مدد طالبہ اپنے آئی ڈی آز سے کسی بھی شعبہ میں اپنا لوہا منوا سکیں گے لا تعداد سپر ہیڈ ڈرامو کی مصنفہ نوبل نگار فاطمہ سریعہ بجیہ کی آدھ اٹھاسیمی سالگیرہ گوگل نے پاکستانی لیجنڈ کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے ڈوڈل جاری کر دیا انہیں کائی قومی اور بین الاقوامی اعزازات سے بھی نوازا گیا جن میں جاپان کا عالی سیول ایوارڈ بھی شامل علمو آگہی اخلاق و مروت اور مہرو وفا کی پیکر دس فروری دوہزار سولہ کو کراچی میں جہان پانی سے رخصت ہو گئے پیار ہے ہم پیار ہے پاکستان سے دل جان سے اور ہمارے نشان حیدر ہمارا فخر ہمیں پیار ہے پاکستان سے یوم دیفاع پاکستان کی حوالے سے آئی ایف پی آر نے نیا پرومو جاری کر دیا موسیقی